نحن نقص علیکہ اکسر القصص ورقصیر امسان مہترم صاحبین اکرام حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام ان کی زوجہ کو جنت میں سکونت اختیار کی اور سکونت دینے کے ساتھ ساتھ خداوند کریم نے حکم دیا ایک خاص درخ کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ اس درخ کے نزدیک نہ جانا اور اس بات پر بھی تنبیہ کر دی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ دیکھو یہ جو شیطان ہے یہ تم دونوں کا دشمن ہے پس ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں اس جنت سے باہر نکال دے جس طرح سے یہ آیت کے جس کو ہم نے سنام کلام کے طور پر پیش کیا اس کے بعد کیا ہوا یعنی جنت میں سکونت اختیار دے دی گئی حضرت آدم و حضرت حووہ جنت میں ابھی موجود ہیں اس کے بعد کیا ہوا شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کیوں وسوسہ ڈالا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا تاکہ وہ چیز ان دونوں کے سے حضرت آدم حضرت حووہ سے وہ چیز ظاہر کر دے جو کہ چھپائی ہوئی ہے مِنْ سَوْعَاتِهِمَا یعنی ان کی شرمگاہوں کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام ان دونوں کی شرمگاہوں کو ڈھاپا ہوا تا خدا عنہ کریم نے شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ شیطان ان دونوں کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے شیطان نے کس طریقے سے وسوسہ ڈالا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْحَادِهِ الشَّجْرَةِ شیطان ان دونوں کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخ سے منع نہیں فرمایا مگر یہ کہ مگر یہ کہ تم دونوں کے دونوں کوئی فرشتے ہو یا تم دونوں کے دونوں ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو پس اس آیت سے بھی یہ سوانج میں آتا ہے کہ یہ جنت ہمیشہ رہنے والی نہیں تھی اور حضرت آدم بھی اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے یہ پہلے سے تیہ تھا اسی لئے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یا تو تم فرشتے ہو یا تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنے والے ہو تو تم دونوں کو منع کیا گیا لیکن نہ تو تم فرشتے ہو نہ تم دونوں اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہو تو پس تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا گیا یہاں پر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ورغلایا ہے یا جو وسوسر ڈالا ہے اس کو خدا ون کریم نے کئی ایک آیت میں بیان فرمایا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا درخت ہے جس سے خدا ون کریم نے منع فرمایا اور حضرت آدم حضرت احبا سے کہا کہ دیکھو اس درخت سے نزدیک اس درخت کے نزدیک نہ جانا قرآن مجید میں اس درخت کی کوئی خاص ماہیت اور حییت بیان نہیں کی گئی صرف یہی بیان ہوا کہ دیکھو اس درخت سے قریب نہ ہونا اس درخت کے نزدیک نہ جانا لیکن روایات میں مختلف روایات میں مختلف چیزیں بیان کی گئیں اس درخت کے بارے میں کچھ روایت میں آیا کہ یہ انار کا درخت تھا کچھ روایت میں آیا کہ یہ انگور کا درخت تھا کچھ روایت میں یہاں تک کے جو اقوال ملتے ہیں یعنی تمام اقوال وہ اگر جمع کیا جائے تو تقریباً سولہ اقوال یعنی سولہ احتمالات ملتے ہیں کہ یہ کون سا درخت تھا اسی لئے ایک روایت ہے کہ جس کو نقل کیا گیا یون اخبار الرزا میں بھی اور معانی الاخبار میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا جیسے کہ ابا سلط حربی وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام الرزا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ابن رسول اللہ اخبرنی عن شجرت اللہ اکلا منہا آدم وحوہ ما کانت اے ابن رسول اللہ مجھے خبر دیجئے اس درخت کے بارے میں کہ جس درخت سے حضرت آدم وحضرت اخوہ نے کھایا وہ کون سا درخت تھا فقد اختلف الناس فیہا کیونکہ اس درخت کے بارے میں لوگوں میں بہت اختلاف آئے جاتا ہے فَمِنْهُمْ مَيَّرْوِ عَنَّهَ الْأَنَّهَ الْحِنطَ یہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ یہ گندم کا درخت تھا وَمِنْهُمْ مَيَّرْوِ عَنَّهَ الْعِنَبُ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ یہ انگور کا درخت تھا وَمِنْهُمْ مَيَّرْوِ عَنَّهَ شَجَرَةُ الْحَسَدُ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ یہ حسد کا درخت تھا تو امام نے فرمایا کہ فَقَال كُلُّو ذَلِكَ حَقٌ یہ جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں سب کے سب برحق ہیں ان کی اختلاف کی بنیاد پر یعنی ایک درخت یا تو گندم کا ہوگا یا انگور کا ہوگا یا حسد کا ہوگا کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی درخت ہو اس میں انگور بھی ہوگے اور اس میں گندم بھی ہوگے اور وہ حسد کا درخت بھی ہو امام نے فرمایا کہ فَقَالَ يَا عَبَى السَّلْتِ اِنَّا شَجَرَ الْجَنَّةِ تَحْمِلُ عَنْوَعًا فَقَانَتْ شَجَرَةُ الْحَنْتَ وَفِيهَا عِنَوُن وَلَيْسَتْ كَشَجَرِ الدُّنِيَا اے ابا سلت یہ جنت کا درخت ہے یہ دنیا کے درخت کی طرح نہیں ہے دنیا کا درخت ہے کہ اگر سیب کا درخت ہے تو اس میں سیوی ہوگے گا اگر عام کا درخت ہے تو اس میں عام ہی ہوگے گا اگر انگور کا درخت ہے تو اس میں انگور ہی ہوگے گا یہ جنت کا درخت ہے جنت کے درخت میں یہ قید نہیں ہے کہ اگر کوئی درخت ہے تو اس میں فقط انگور ہو یہ فقط گنم ہو ایسا نہیں ہے بلکہ ایک ہی درخ میں سیب بھی ہو سکتا ہے ایک ہی درخ میں انگور بھی ہو سکتا ہے ایک ہی درخ میں گنم بھی ہو سکتا ہے فکانش پھر امام نے فرمایا کہ یہ گنم کا درخ تھا جس کے اندر انگور بھی تھے اور یہ جنت کے درخ کی طرح نہیں تھا وَإِنَّ آدھم علیہ السلام لَمَّا أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَ ذِكْرَهُ بِإِزْجَادِ مَلَائِكَتِهِ لَهُ وَبِإِدْخَالِهِ الجَنَّةِ قَالَ فِي نَفْسِهِ حَلْ خَلَقَ اللَّهُ بَشَرًا أَفْضَلَ مِنِّهُ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا ون کریم نے مکرم کیا اور فرشتوں سے یعنی مسجود ملائکہ بنایا حضرت آدم کو اور ان کو جنت میں داخل کیا تو حضرت آدم کے دل میں یہ خیال اٹھا کہ آیا مجھ سے بہتر بھی خدا ون کریم نے کسی کو خلق کیا ہے کسی بشر کو کسی ایسے بشر کو خدا ون کریم نے خلق کیا ہے جو مجھ سے زیادہ افضل ہو فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّهُ مَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ پس خدا ون کریم نے جان لیا جو کچھ حضرت آدم کے دل میں واقع ہوا یعنی وہ علیمم بِذَاتِ السُّدُورِ ہے دلوں کے حالات جاننے والا ہے تو جو حضرت آدم کے دل میں آیا وہ خدا ون کریم نے جان لیا فَنَادَاهُ پس حضرت پروردگار نے حضرت آدم کو ندہ کی اور فرمایا کہ اِرْفَ عَرَاسَكْ يَا آدم اے آدم اپنے سر کو اٹھاؤ فَنظُرْ إِلَى سَاقِ عَرْشِ اور جو میرا عرش ہے اس عرش کے ساق یعنی اس عرش کی جڑ میں دیکھو فَرَفَعَ آدم رَأْسَهُ پس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا فَنَظَرَ إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ خدا ون کریم کا جو عرش ہے اس کی جڑ میں حضرت آدم نے دیکھا فَوَجَتَ عَلَيْهِ مَكْتُوبًا تو وہ جو عرشِ الٰہی تھا اس کی جڑ میں حضرت آدم نے یہ کتابت لکھی ہوئی دیکھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی بن عبی طالب امیر المؤمنین وَزَوْجُهُ فَاطِمَ سَيَّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ وَلْحَسَنُ وَلْحُسَنِ سَيِّدَةَ شَبَابِ اَهْلِ جَنَّةِ یہ عبارت کو خدا ون کریم کے عرش کے جڑ میں حضرت آدم نے لکھا و دیکھا فَقَالَ آدم علیہ السلام یَا رَبِّ مَنْحَا أُلَائِ حضرت آدم نے فرمایا کہ اے پروادگار یہ لوگ کون ہیں فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ مِنْ دُرِّيَّتِكَ حضرت پروادگار نے فرمایا کہ اے آدم یہ تمہاری ذریعت سے ہوں گے وَهُمْ خَيْرُمْ مِنْكَ یہ تم سے بہتر ہیں یہ تم سے زیادہ افضل ہیں وَمِنْ جَمِعِ خَلْقِ اور یہ میری تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر ہیں سب سے زیادہ افضل ہیں لَوْ لَا هُمْ مَا خَلَقْتُكَ وَلَا خَلَقْتُ الْجَنَّةِ وَالْنَّارِ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ میں تمہیں خلق کرتا نہ جنت کو خلق کرتا نہ جہنم کو خلق کرتا وَلَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ نہ میں آسمان کو خلق کرتا نہ میں زمین کو خلق کرتا فَإِيَّاكَ أَن تَنْذُرَ إِلَيْهِمْ بِعِينِ الْحَسَدِ پس خبردار ہو جاؤ کہ دیکھو ان ہستیوں کی طرف حسد کی نگاہ سے نہ دیکھنا البتہ یہاں پر جو حسد ہے اس حسد سے مراد وہ والا حسد نہیں ہے جو حرام حسد ہے حسد کے معنی کیا ہے حسد کے معنی یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کی جب نعمت کو دیکھے تو اس کے زوال کی دعا کرے اور یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اور میرے پاس یہ نعمت آ جائے مثال کے طور پر کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھے تو یہ تمنا کرے کہ یہ اچھی گاڑی اس سے چھن جائے خدا نہ خواستہ یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا گاڑی اس سے کوئی بھی بھارال یہ گاڑی اس کے پاس نہ رہے اور میرے پاس یہ گاڑی آ جائے اس کو حسد کہا جاتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے رش کرنا رش کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ رش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے سے اوپر کسی شخص کو دیکھتے ہیں یا کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ اسے نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو آپ چاہتے ہیں تمنا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے بھی ایسی نعمت آتا ہو بغیر اس کے کہ آپ کی تمنا یہ ہو کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے مثال کے طور پر کوئی شخص دیکھے کہ ہاں فنا شخص کے پاس اچھا گھر ہے بڑی گاڑی ہے بڑا گھر ہے بڑا بنگلہ ہے اور وہ یہ تمنا کرے کہ پروردگار جیسے تُو نے اس شخص کو یہ نعمتیں بخشی ہیں مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما تو اس کو کہا جاتا ہے رش جس میں آپ نے کسی دوسرے سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا نہیں کی فقط یہ تمنا کی ہے کہ میرے پاس بھی نعمتیں ہوں تو یہاں پر جو حسد سے مراد ہے رش مراد ہے خدامنے کریم کہہ رہا ہے کہ اے آدم دیکھو ان حسدیوں کی طرف رش کی نگاہ سے نہ دیکھنا یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اسی مقام کو طلب کرنے کی تمنا کرو کہ جو مقام ان حسدیوں کو حاصل ہے فَأَخْرَجَكَ عَنْ جَوَارِ فَأُخْرِجُكَ عَنْ جَوَارِ پس اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں اپنے ہمسائیگی سے باہر کر دوں گا فَنَظَرَا إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ لیکن حضرت آدم نے رش کی نگاہ سے ان حسدیوں کی طرف دیکھا وَتَمَنَّ مَنْزِلَتَهُمْ اور جو ان کی مقام ان کا مقام اور ان کی منزلت تھی اسی کی حضرت آدم نے تمنا کری فَتَسَلَّتَ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ پس شیطان حضرت آدم پر کیا ہو گیا مسلط ہو گیا حَتَّا أَقَلَا مِنَ الشَّجَرَتِ اللَّتِ نَحَا عَنْهُمَا پس یہاں تک کہ حضرت آدم نے اسی درخت سے کھا لیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا یا خدا انہی کری نے ان سے منع کیا تھا وَتَسَلَّتَ عَلَى حَوَّا لِنَظَرِهَا الَا فَاطِمَا عَلَيْهِ السَّلَامِ بِعَيْنِ الْحَسَدِ اسی طرح سے جناب حَوَّا پر شیطان مسلط ہوا اور جناب حَوَّا نے رش کی نگاہ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی جانب دیکھا حَتَّا أَقَلَتْ مِنَ الشَّجَرَ یہاں تک کہ حضرت حَوَّا نے بھی اسی درخت سے تناول کھا لیا جیسے کہ حضرت آدم نے کھایا فَأَخْرَجَهُمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ جَنَّتِهِ پس خدا وَنِقَرِينَ نے ان دونوں کو اپنی جنت سے بہان نکال دیا وَأَخْبَتَهُمَا عَنْ جَوَارِهِ الْآرْزِ اور ان دونوں کو زمین پر اتار دیا بہرحال یہ تمام کتابوں میں روایت پائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ موتور روایت بھی ہیں کچھ ضعیف روایت بھی ہیں لیکن اس شجرے کے بارے میں اگر کہا جائے کہ یقینی طور پر اگر کوئی بات کہے کہ یقینی طور پر کیا ہے تو ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں یا کوئی ایسی موسق بات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں لیکن روایت بہت ساری موجود ہیں جس میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں جیسے کہ اس روایت میں بھی آپ نے سنا کہ مختلف چیزیں ہیں لیکن امام نے بھی بیان فرما دیا کہ یہ مختلف باتیں ضروری نہیں ہیں کہ ایک درخ میں نہ پائی جاتی ہوں بہرحال یہ درخ جو بھی تھا یا اس کی ماہیت جو بھی تھی اس کے بارے میں خدا ون کریم بہتر جانتا ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين